میں کیسے پریچے دوں اس شخصیت کا جن کا نام خود اپنے آپ میں ایک پریچے ہے میں کیسے پریچے کروں اس وقتی کا جن کی آواز دیش کی ہی آواز نہیں بلکہ سارے وشو کی آواز ہے نسندے ایک ایسی آواز جسے صحیح معنوں میں وائس آف دی ملینیم کہا جانا چاہیے میں کیسے پریچے دوں ان کا جبکہ سر تال سنگیت سب انہی کے نام سے شروع ہوتا ہے اور انہی کے نام سے ختم ہو جاتا ہے میں کیسے پریچے دوں ان کا جنہوں نے وشو بھر میں انگنیت خطاب پائے ہیں انگنیت ریکارڈز قائم کیے ہیں اس امولی رقم کا مولے کیسے کیا جائے ان پرشنوں کا اتر دینے کے لیے نہ تو میرے پاس دماغ ہے اور نہ ہی شبد ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ جب کبھی ہم سے ملتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کی ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ کے پاس بھارت میں ہے بس دو چیزیں نہیں ہیں تاج محل اور لطا منگیش کرتے ہیں اتنی بڑی اپلپ دی اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ ہے پرانتو اپنی چھوٹی سی حیثیت میں لطا جی کے گنوں کا ورنن کرنے کے لیے میں پریتنے کرنا چاہتا ہوں درشتتہ کے لیے لطا جی مجھے کھما کریں پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی ستار کو نزدیک سے یا قریب سے دیکھا ہے یا نہیں ستار کی اوپر کئی ایک پرمکھ تاریں ہوتی ہیں جسے کھینچنے سے اور اس پر انگلیاں پھرانے سے ستار بج اٹھتا ہے اس میں سے سر نکلتی ہے آواز نکلتی ہے ان پرمکھ تاروں کے نیچے بھی دس بارہ اور تاریں ہوتی ہیں کچھ پتھلی سی جنہیں کی عام طور پر sympathetic strings کہا جاتا ہے اور جب کبھی بھی ستار وادک ان کی دھون ان کی دھونی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنی چھوٹی انگلی سے انہیں چھیڑتا ہے اور ان میں سے دھونی نکلتی لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر پرمکھ تار کو ایسے ڈھنگ سے کھینچا جائے کہ ان کا سر صحیح نکلے تو یہ sympathetic strings اپنے آپ بج اٹھتے ہیں یہ sympathetic strings اس لیے بج اٹھتے ہیں کیونکہ اس سر میں اتنی پربلتہ ہوتی ہے اتنی شدی ہوتی ہے کہ انہیں کے کارن یہ تار اپنے آپ بج اٹھتے ہیں لطا جی کے سر میں لطا جی کے گائن میں لطا جی کی آواز میں میرا ایسا ماننا ہے کہ اتنی پربلتہ ہے اتنی شدی ہے کہ وہ منوش کی آتما کے تاروں کو جھنکرت کر دیتی ہیں میرا اور ایک انمان ہے کہ سنگیت کے سروں اور پرماتما کے بیچ ایک بہت ہی عدبد اور وچتر بندھن ہے اور یدی کوئی ایسی دور ہے یا کوئی ایسا تار ہے جو منوش کی آتما کو پرماتما کے ساتھ باندھتا ہے جوڑتا ہے تو اس دور اس تار کا نام ہے لطا منگیشکر دیویوں اور سجنوں ساکشات سرسوتی کے اس روپ کو میں شت شت پڑام کرتا ہوں اور بڑے ہی ونمر بھاو سے آگرے کرتا ہوں آمنترت کرتا ہوں کی لطا جی ہمارے سمکش آئے اور ہمارے اور آپ کی آتماوں کو پرماتما کے ساتھ باندھیں دیویوں اور سجنوں آدھرنیے لطا منگیشکر جی بھائی اور بہنوں میں ابھی جو گانا آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس میں امیتاب بچن بھی ہیں اور جس دن یہ گانا ریکارڈ ہوا تھا اس دن وہ نہیں تھے صرف میں گاہ کے آئی تھے تو سمجھئے کہ اس کے بعد میں پہلی بار یہ گانا ان کے ساتھ گا رہی ہوں ہمیتاب جی بہت اونچے کلاکار ہے میں ان کو بہت مانتی ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت لوگ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ لطا آپ کا بھی نئے پسند نہیں کرتی پر ایسی بات نہیں ہے میرے لئے وہ بہت ہی بڑے کلاکار ہیں اور میں ہمیشہ ان کے عزت بھی کرتی ہوں اور ان کا کام بھی پسند کرتی ہوں سب سے پہلے وہ میرے ساتھ نائنٹین ایٹی میں امریکہ آئے تھے اور انہوں نے سٹیج پہ پہلا ان کا پرپورمنس تھا اور وہاں انہوں نے گانا بھی گیا تھا اور دو شو میں انہوں نے میرے ساتھ شو کر کے اور وہ چلے آئے تھے میں آج ان کو پنتی کرتی ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور یہ گانا میرے ساتھ گیا ہمیتاب جی ہمیتاب جی